اسلام علیکم آج ہماری ڈی ایس پی کی تیسری لیب ہے آج کی لیب میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پول زیرو ڈسکریٹ سسٹم کے کیسے پلوٹ کرتے ہیں کیسے اس کی سٹیبلیٹی چیک کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ فولڈرز کے اندر سے پکچرز کو کیسے ریڈ کرتے ہیں انہیں کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک سسٹم کے نیومیریٹر کو یہاں لکھ لیتے ہیں نیومیریٹر ڈی نومیریٹر نیومیریٹر ڈی نومیریٹر کے کوفشن اب اس کا ٹرانسفر فنکشن اگر آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو تی ایف نیومیریٹر ڈی نومیریٹر تو یہ آپ کے پاس جس کا ٹرانسفر فنکشن یہاں آ جائے یہ ہمارا سسٹم ہے جس کا ٹرانسفر فنکشن یہ ہے ہے ایس سکیر پلس ٹو ایس پلس ون اوبر ایس سکیر پلس ٹری ایس پلس ون اب میں اس کا پول زیرو پلوٹ کرنا چاہتا ہوں پی زی پلوٹ لکھیں نیومیریٹر ٹرانسفر فنکشن کا جو بھی آپ نے ویریبل کا نام لکھا وہ لکھیں تو یہ آپ کے پاس پول زیروز کا میپ آ جائے گا اس سے آپ پوزیشن چیک کر سکتے ہیں کہ میرا پول کونسی پوزیشن پہ ہے اور زیرو کونسی پوزیشن پہ ہے یہ یہاں پر پول ہے اور یہ پول کس پوزیشن پہ ہے اور زیرو کس پوزیشن پہ ہے اب اگر زی پلین میں آپ اس کا میپ دیکھنا چاہتے ہیں زی پلین نیومیریٹر ٹرینومیریٹر اگر تو یہ آپ کے پولز اور زیروز زی پلین کے لیفٹ سائیڈ پر مین کے یہ جو نیگٹیو انڈیکسز پر لائی کر رہے ہیں تو آپ کا سسٹم سٹیبل ہوگا ادروائز اگر یہ رائیٹ سائیڈ پر کوئی بھی ایسا سسٹم آپ لکھتے ہیں جس میں یہ رائیٹ سائیڈ پر شیفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے سسٹم انسٹیبل ہوگا یہ تھا ہمارا سٹیبلیٹی اور ٹرانسفر فنکشن کا ٹاسک اب ہم نیکس ٹاسک کرتے ہیں جس میں میرے پاس ایک ڈیٹا کا فولڈر ہے اس کے اندر میرے پاس ٹو فردر فولڈرز ہیں زیرو اور ون کے نام سے زیرو کے اندر بھی فائی پکچرز پڑھی ہوئی ہیں اور ون کے اندر بھی میرے پاس فائی پکچرز پڑھی ہوئی ہیں اب میں ان پکچرز کو ریڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں سب سے پہلے ڈیٹا سیٹ ہے کیونکہ ڈیٹا سیٹ جو بھی آپ کے فولڈر کا نام ہے ڈیٹا سیٹ از ایکول ٹو آپ فولڈر کا نام لکھیں میرے فولڈر کا نام ڈیٹا ہے تو میں ڈیٹا لکھ رہا ہوں نیکسٹ آپ کیا کریں فائیلز کی آپ نے لسٹ بنانی ہے اس کے اندر آپ کے کتنے فولڈرز ہیں تو آپ کوئی بھی ویریبل ڈیکلیئر کر لیں لس پھر کریں ڈیٹا سیٹ جو آپ نے بنایا ہے ڈیٹا سیٹ اب اسے رن کر کے دیکھیں تو میرے پاس ڈیرو وان اور یہ جو ایکسٹر ڈوٹس آ رہے ہیں ہم نے انہیں ریموو کرنا ہے اس کے لئے آپ لکھیں فائیلز کیونکہ یہ پہلا جو ہے کولم ہے اور پہلی رو اسے آپ انٹائر رو کو آپ زیرو کرنا چاہتے ہیں تو اس ایکل ٹو یہ جب آپ اسے رن کریں گے تو دیکھیں گے فسٹ ڈوٹ ہتم ہو گیا اب نیکسٹ پھر فسٹ رو میں ہوگا تو فسٹ رو ہے تو اگین آپ اسی لائن کو رپیٹ کریں گے پھر آپ رن کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف دو فولڈرز بچے ہیں اب میں ان فولڈرز کے اندر سے بھی جو ہیں فائلز ہیں پکچرز ہیں انہیں ریٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے فارلوپ یوز کروں گا فارلوپ اس ایکل ٹو ون سے سٹارٹ ہوگا اور کتنا ہے ہمیں سائز آو فائلز کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ فائلز کے اندر کتنی فائلز ہوں گی اب مزید بھی تو اتنی دفعہ لوپ چلے ادھر تو ہم نے دیکھ لی کہ دو آ رہی ہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو جنرلائز کوڈ آپ پہ کوڈ اب سٹرنگ کے ان کیٹی نیشن کی کمانڈ کیا کرتی ہے کہ دو سٹرنگز کو آپس میں جوائن کرتی ہے تو پہلا میں پاتھ سیٹ کرنے جا رہا ہوں تو ڈیٹا سیٹ پھر پھر فارورڈ سلیش پھر فائلز پھر فائلز کے جتنی بھی ہیں وہ ابھی آپ کو میں بکھاتا ہوں کہ یہ جو میں نے کمانڈ لکھی ہے یہ کمانڈ کرتی ہے پھر جا ہوں اور این اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا سپ ڈیٹا 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 آن یہ یہاں تک ہمارا پاتھ سیٹ ہوگیا ہے اب اس کے اندر ڈیٹا کے اندر ڈیٹا کے اندر ون کے اندر بھی فائلز پڑھنویں ہیں کیونکہ پکچرز ہم نے فولڈر کے اندر سے ایکسیس کرنی ہے تو پھر ہم لسٹ بنا لیتے ہیں کہ ان کے اندر ہے کیا فائلز ٹو کی فائلز ٹو کے اندر کیا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری پکچرز کے کچھ نام ہے اور پھر سے یہ ڈورس آ رہے ہیں ان ڈورس کو ختم کرنے کے لیے اگین آپ یہ دانوں لائنز یوز کریں گے کہ میں یہاں سے کوپی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں صرف اس کا آپ نام چینج کرنے تھری اینڈ تھری اب آپ رن کر کے دیکھیں تو صرف اور صرف آپ کے جو ہے فائل تھری کے اندر جو امیجز پڑی ہوں گی وہ آئیں گی اب میں ان امیجز کو ایکسس کرنا چاہتا ہوں اب ان کو مزید میں ایک کمپلیٹ پاتھ جو ہے بنانا چاہتا ہوں ڈیٹا جس میں ہو پھر زیرو اس کے بعد امیج کا نام آئے تو اس کے لیے مجھے ایک اور لوب کی ضرورت پڑے گی سیمیلرلی اس طرح ہی میں اس کو بھی ڈیفائن کروں گا فائلس تھری وان سٹرنگ کے انکیٹینیشن کی کمانڈ یوز کرنی ہے اب میرے پاس جو ہے فائل ٹو فائلز ٹو ایک میرے پاس پاتھ ہے اس کو میں انکیٹینیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہے فگر کے نیم کے ساتھ تو گین سلیش ڈالیں پھر آپ یہاں فگر کا نام فائلز ٹھری میں فگرز ہیں تو اس لیے آپ اسے پورا پورا پاتھ سیٹ کرنے اب یہ جو میں نے لکھا ہے یہ کمانڈ کرتی ہیا ہے یہ اس طرح سے ہمارے باس پورا پورا پاتھ سیٹ ہو گیا ہے فار ایسیمپل ڈیٹا وان اور ایمیج سیون پونٹ ہے جے پی جی اب میں اس ایمیج کو ریڈ کرنا چاہتا ہوں تو ریڈ کرنے کے لیے آئی ایم ریڈ فائلز ٹھور کو کیونکہ یہ ایمیج ہے تو فائلز ٹھور کو ہی ریڈ کروں گا اب میں اسے ساتھ میں شو بھی کرا دیتا ہوں تاکہ پتہ جال جائے پاس بھی کر دیتے ہیں تاکہ آرام آرام سے ڈسپلی اچھا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو میرے پاس پکچرز پڑی رہی ہیں وہ ساری ساری ہم نے ڈیٹا سیٹ کے اندر سے ایکسس کر لی ہیں ہم نے انہیں ریڈ کر لی ہے یہ میرے لاس پکچر تھی اب میں ان پکچرز کے ایجز فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں کیسے کروں گا جیسا کہ میں نے لاسٹ لیب میں ایکسپلین کیا تھا پہلے اسے ری سائز کر لیتا ہوں تاکہ ساری پکچرز کا جو ہے سائز جو سیم ری تو جتنے بھی کوارڈنیٹس آپ ایکس وائی کے دینا چاہتے ہیں وہ یہاں دے دیں ٹو ہنڈرڈ کراس ٹو ہنڈرڈ کی پکچرز میں نے پری سائز کر لی ہیں اب آئی ایم شو کر کے میں آپ پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ اب ساری پکچرز کا سائز جو ہے سیم ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری پکچرز کا جو سائز ہے وہ سیم ہے اب کینی ڈیٹیکٹر یوز کرنے کے لیے مجھے اسے گری سکیل میں کنورٹ کرنا ہے پڑے گا آر جی بی ٹو گری اور اب میں کون سی کو گری سکیل میں کنورٹ کروں گا جو میں نے ری سائز کی ہے پکچرز اب کیونکہ ایجز ڈیٹیکٹ کرنے ہیں تو ایج کون سا میں نے ڈیٹیکٹر یوز کرنا ہے اس کے لیے آپ ڈیٹیکٹر کا نام لکھیں گے میں کینی ڈیٹیکٹر یوز کرنا چاہتا ہوں کینی ڈیٹیکٹر اب پھر میں آئی ایم شو پیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ ایجز ڈیٹیکٹر ہو رہے ہیں کون سی پکچر کے جو میں نے گری سکیل میں کنورٹ کرنے سے پہلے ری سائز کی اور یہ جو میرے کینی ڈیٹیکٹر سے آئیں گے ریزلٹ آئے گا اسے مونٹیج تو اب اگر اسے رن کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایجز ڈیٹیکٹر ہو گئے ہیں ہر ایک پچر کے ایجز بھی اس طرح سے ڈیٹیکٹر ہو گئے ہیں تو یہ تھی ہماری تھرڈ لیب نیکسٹ لیب میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایمیج کے ہوگ فیچرز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں پھر انہیں سیو کیسے کرتے ہیں میٹ لیب کے اندر تھینکس ویری مچ فور واشنگ